ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے برنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے دو خجور ناشتے میں نا آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں دو خجور ناشتے میں زیتون کا ایک چمچ سوتے ہوئے گیارہ بادام صبح تین بادام اثر کے بعد میں ایک گاؤں میں گیا ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں تو وہاں گاؤں تھا پرانا واقعہ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ ان کے ہاں خوشک میوہ بہت ہوتا ہے تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی پوری پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹے بیٹے اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پوری پلیٹ کھا جاتے تھے میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا گیارہ بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھی زبردست وجہ اس کی یہ کہ وہ ہی کھالی بس یہ ہی کھالی آج بادام ہی کھالی اب بہت ہو گیا اور پھر محنت بہت کرتے تھے تو ہمارے ہاں وہ گیارہ بادام بھی کمبخت جو کھائے گا نا دو پراتے پھوڑنے کے بعد گیارہ بادام کھائے گا وہ گیارہ پراتوں میں کائب ہو جائیں گے انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کہا ہے سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں ہم کسے جا کے فٹوں وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے یاری وائٹامین ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے تو یہ کھپے کہاں جا کے ہم فٹ کہاں جا کے ہوں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے ڈاکٹر نے جو کہا ہے نا دودھ بہت ضروری ہے وہ دو پراتے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے سمجھ رہے ہو تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لاکے آپ کے سامنے رکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدید بھوک تھی آپ کو اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزا کرتی ہیں اتنا مزا آتا ہے نا کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر تو صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں پھر انہوں نے اپنے کونے کا تھنڈا پانی پیش کیا حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں ملتی لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے ایک تہائی پیٹ جس کو کہتے تھے تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے یہ بھی نیچرل ہے موسیقی